اسلام علیکم ویلکم پر لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے ایک اور مزیدار اور چکپٹی سی ریسیپی بیف کڑاہی بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے میری ڈیلی ریسیپی اس کی طرح اور بہت ہی ڈیلیشیس بلکل ویسے ہی جیسے کہ ڈھابو پر تیار ہوتی ہے تو بلکل ویسے ہی کڑاہی آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ لیے سب سے پہلے ہمیں بیف چاہیے بونلیس بیف میں یہاں پہ لے رہی ہوں آدھا کلو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کٹ کر لیں بوٹیاں بہت زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہونی چاہیے ادرک اور لہسن تازہ پیسا ہوا میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون یعنی کہ ایک کھانے کا چمچ یہ تکہ بوٹی مسالہ ہے کوئی سا بھی آپ لے لیں شان کا لے لیں یا نیشنل کا لے لیں میں ایڈ کروں گی یہ اچھے سے گوشت کو گل آئے گا اور جو تکہ بوٹی مسالہ ہوتا ہے بازار کا ریڈی میٹ والا تو اس میں بھی پپیتہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ بہت ہی اچھے سے میرینیٹ ہو جاتا ہے اور بہت ہی جلدی گل جاتا ہے ویسے اگر آپ صرف سرکہ بھی اس میں ایڈ کریں گے اور گھر کے مسالے بھی ایڈ کریں گے تو بھی یہ میرینیٹ ہو جائے گا اچھے سے گل جائے گا تقریباً دو سے تین گھینٹے کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور دو سے تین گھینٹے بعد ہم اس میں گھی یا پھر آئل شامل کریں گے 3 ٹیبل سپون یعنی کہ تین کھانے کے چمچ سٹارٹ میں آپ نے آئل شامل نہیں کرنا یہ اینڈ میں شامل کرنا ہے اور اب ہم اسے سیخوں پر لگائیں گے سیخ پر لگانے کے بعد آپ اسے نارمل جس طرح ہم بار بی کیو کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہوئے کوئلوں پر اس کی بار بی کیو کریں گے اور اس کے بعد ٹرماتر کی گریوی بنا کر اسے آپ ایڈ کریں گی اگر آپ کوئلہ یوز نہیں کرنا چاہتی تو سیمپل اسی طرح کوئی کڑائی لے لیں اور اس میں گوشت کو ایڈ کریں اور ایڈ کر لینے کے بعد اسے آپ ڈھک کر پکائیں گے آنچ لو ہونی چاہے گے بہت ہی سلو آنچ پر ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تقریبا 15-20 منٹ لگتے ہیں اسے کوکھونے میں یہ بیچ میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اتنا پانی اس نے چھوڑ دیا ہے گوشت نے اور یہ اپنی پانی میں اچھے سے گل جائے گا تو یہ گوشت ہمارا گل چکا ہے پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اس سٹیج پر اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کوئلے کا دھوہ بھی دے سکتی ہیں ٹک کو جیسا اس کا ٹیسٹ لانے کے لیے اب ہم اس کے گریوی تیار کریں گے بازار میں بھی اسی طرح الگ سے ٹکے بنا کر اور کڑائی میں پھر اس کے گریوی بنا کر اسے ایڈ کرتے ہیں ایک کڑائی لیں گے اور اسے ہم گرم کریں گے اور اس میں تقریباً آدھا کپ ہم آئل گرم کریں گے گھی بھی آپ لے سکتی ہیں یہ ٹیماتر ہیں گول گول سلائس میں میں نے کٹ کر لیا ہے تقریباً 6-7 میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں باریک باریک آپ نے کٹ کر لینا ہے اس طرح گول گول اگر بڑے ہو تو آپ پانچ بھی لے سکتی ہیں اور اگر میڈیم سائز کے ہو تو 6-7 میڈیم سائز کے ہو تو 6-7 میڈیم سائز کے ہو ویسے تو نورملی اگر ایک کیجی گوشت ہو تو اس میں آدھا کیجی میڈیم سائز کے ہو اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں کہ اس کا ٹیسٹ بالکل خراب ہو جائے تو اس بات کا خیال رکھیں ہری میڈچے آپ ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈ کر سکتی ہیں جتنی کم یا زیادہ آپ کو پسند ہو تو آپ ہری میڈچے باریک کٹ کر اس میں ایڈ کر لیں اس کے علاوہ نمک آپ حضب زائقہ ایڈ کر لیں گوشت کو میرینیٹ کرتی ہوئے میں نے اس میں کوئی نمک ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ تکہ بوٹی مسالہ میں نمک ہوتا ہے یہ 4 گوشت مسالہ ہے میں اس میں 1 ٹیبل سپون شامل کری ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں کڑاہی گوشت مسالہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن میں نے جو سیکھا ہے اس میں یہی اچار گوشت کا مسالہ یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں بس اتنا سا 1 ٹیبل سپون تھوڑا سا فل بھرہ ہوا یوز کریں جتنا میں نے آپ کو دکھایا ہے بس اتنا ہی آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ اس کا ذرا سا اس میں ٹیسٹ لانا ہے میڈیم سے ہائی ہیٹ ہونی چاہیے میڈیم سے ہائی ہیٹ پر ہم اسے کوک کریں گے ڈھک لینا ہے ہم نے اسے ٹیماتر آپ کوشش کریں کہ اچھے والے لیں نرم والے لیں تو بہت ہی جلدی گل جاتے ہیں اور پاکستان میں جو ٹیماتر ملتے ہیں تو ان کا تو موسٹی چھلکا بھی اسی میں گل جاتا ہے لیکن یہاں کے جو ٹیماتر ہیں تو تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کا جو چھلکا ہے وہ مجھے ہٹانا پڑ رہا ہے اس طرح کر کے اگر آپ کو بھی چھلکیں نہیں پسند تو آپ اس طرح ہٹا سکتی ہیں تو یہ اچھے سے گریوی ہماری بن گئی ہے ٹیماتروں کی اب ہم اس میں تکے شامل کریں گے جو کہ آپ نے باربیکیو کے اوپر بنائے ہیں تو آپ وہ اس میں ایڈ کر لیں یا پھر الگ سے جو آپ نے کڑھائی میں بنائے ہیں اگر آپ نے باربیکیو کے اوپر نہیں بنائے تو اسی طرح آپ الگ سے بنا کر کوئلے کا دھوہ دے کر آپ اس میں ایڈ کر لیں اچھی طرح سے ہم اسے کک کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم اسے بھون لیں گے اوئل آپ کو کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور اوئل شامل کر سکتی ہیں اور تین سے چار منٹ بھون لینے کے بعد آپ اسے گرم گرم سرف کر سکتی ہیں تو یہ کڑھائی ہماری تیار ہے بلکل ویسے جیسے کہ ڈھابو پر بنتی ہے آپ اسے ضرور بنائے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی آپ اسے گارنش کیجئے اپنے پسند کے حساب سے اور اسے سرف کیجئے نان کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی